ابھی یہ عدیپور کا معاملہ پیش آیا جو بہیمانہ قتل ہوا ہے اس کے پیچھے جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس میں یہ کہ نوپر شرما کا جو بیان تھا اس نے جو ٹپنی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے تعلق سے اس کو بیس بنایا جا رہا ہے کہ اس کے وجہ سے یہ سارے حادثات ہوئے ہیں آج تو سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے یہ کیس کیا ہے اس طرح کے حادثات کیوں پیش آ رہے ہیں اور کیوں مطلع کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ط جو کیس ہوا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن اس سے بھی ہے ظاہر سے بات ہے جو نوپر شرما کے بیان کے بعد جو ایک ہنگامہ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کنیکشن اسی سے چونکہ بات آگے بڑھی ہے یہ بات بھی صحیح ہے اس کے ساتھ ایک اور بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ نوپر شرما نے کیا کہا اور اس سے جو آپ رییکٹ ہو رہے ہیں آپ کے اندر جو رییکشن پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں اسلامی جو لوگ ہے یا اسلامی جو رہنمائی ہے اسلامی جو گائیڈ لائن ہے اس سے ہمارے مسلم نوجوان واقف نہیں ہے اس سے آویر نہیں ہے ان کو آویر کرانے کے ضرورت ہے اس لیے کہ اسلامی لوگ کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے ایک بات کہی لیکن اسلامی لوگ کے اعتبار سے یہ بالکل کلیر کٹ ہے اور انڈین لوگ بھی یہی کہتا ہے کہ قانون آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے آپ نے اس کے رد عمل میں کسی کے بھی رد عمل میں کسی کے بھی ریکشن میں پر کسی کو بھی رییکٹ کرتے ہوئے آپ ایسا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جس کی اجازت نہ تو آپ کی ملک کا قانون دیتا ہے اور نہ آپ کی شریعت اور اسلام کا قانون آپ کو اس کا اجازت دیتا ہے تو شریعت اور اسلام کے قانون سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو صحیح تعلیم نہیں ملی ہے کہیں نہ کہیں صحیح تربیت نہیں ملی ہے اسلام کی صحیح نولیج آپ کو نہیں آئی ہے آپ کے پاس ایموشنز زیادہ ہے نولیج کم ہے ہے نا تو یہ بھی چیز ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے مسلم نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ضرورت ہے ان کو صحیح اسلامی تعلیم پہنچانے کے ضرورت ہے اسلام کا جو صحیح لوہیں یہ پہنچانے کے ضرورت ہے